اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دل سے خوش آمدید ہیں میرے یوٹیوب چینل اشو وندر کچن اینڈ وی لوگز میں اور آج ہم بنا رہے ہیں پانی پوری گول گپے بنائیں گے آج ہم بہت ہی مزیدار اور سمپل طریقے سے تو جس کے لیے میں نے یہ جو ہے پانی پوری کا پیکٹ لالیا تھا پوری کا جسے ہم گھر پر ہی ڈی فرائے کریں گے اور میں نے آلو بال لیے ہیں اور یہ میں نے چٹنی بھی ریڈیو میٹ لی ہے املی کی چٹنی اور ہری چٹنی اور یہ میں نے پیاس فائن چاپ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈی فرائے کر لیں گے پوری کو پوری کو تلتے ٹائم یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تیل نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ پوری پھول رہی ہے یہ بلکل ساف ستر طریقے سے گھر پر بنائے ہوئی پانی پوری ہے اور جتنا دل چاہے آپ اسے کھا سکتے ہیں مزے سے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پھول گئی ہے یہ پوری تو ہم اسے تھوڑا سا اور کلار آنے دیں گے اور اسے لگاتار ہم چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسی طریقے سے سارے پوری تل لیں گے پٹا پٹ سے تو لیجئے جی تیار ہو گیا ہے ہمارے پوری تل کر اور اب یہ میں نے آلو کو چھل کر میش کر لیا ہے اور اس میں میں نے دال دیا ہے تھوڑے سی کوت میر اور اب میں اس میں پیاز ایٹ کروں گے اگر آپ کے پاس اگلے ہوئے چنے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں دال دیجئے اور انار کے دانے بھی آپ اس میں دال سکتے ہیں ایک یونک سا ٹیسٹ آ جاتا ہے پانی پوری میں اگر اس میں انار کے دانے دالے جائے تو چٹنیوں کو میں نے خالی کر لیا تھا اور میں نے دو چمچ آئی کے یہ والے چٹنی لی ہے اور اس میں ایک گلاس فل بھر کر پانی ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی تیار ہو گیا ہے پانی پوری کا تو ہے نا یہ ایک دم سمپل طریقہ سب سے پہلے ہم پوری کو اس طریقے سے انگوٹی کی مدد سے پھول لیں گے اور اس میں ہم دال دیں گے یہ ابلے ہوئے آلو اور پیاس اگر آپ کو یہ ریسے پی پسند آئے جو سمپل اور نسٹن بنی ہے تو ریسے پی کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ گل گپے یا پانی پوری کھانا کس کس کو پسند ہے بہت ہی صاف سترے طریقے سے گھر پر بنائے ہوئی پانی پوری وہ بھی اپنے خود کے ہاتھوں سے پھر ان پانی پورے کے ٹیسٹ کا کیا ہی کہنا بہت ہی مزیدار اور اچھے بنے تھے آپ بھی سیم اسی طریقے سے ٹرائے کرئے بہت ہی مزہ آ جائیں گا آپ کے بچوں کو فیملی ویمبرز کو اور پھر آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے گھر والوں کو یہ ریسے پی کیسی لگی اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تیس پانی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کھٹا والا پانی اگر آپ تکھا کھاتے ہیں تو تیس پانی بڑھا دیجئے اور اگر آپ میڈیم کھاتے ہیں تو دونوں کو ایک ایک کمچ اپنے ساپ سے ڈال دیجئے تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پودینہ اور ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے یہ کالا نمک آپ چاٹھ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر کالے نمک سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے تو لیجے جی تیار ہے ایک پلیٹ پانی پوری اگر آپ کو میری ریسے پی پسند آئی ہو تو ریسے پی کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں پھر آئندہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیسٹیہ